چاہتا ہے اب آسٹریلین کرکٹ ٹیم پاکستان کے دورے پہ پہنچ چکی ہے اب ایسے میں پشاور شہر کو ایک بار پھر سے دہشت گردی کے کانٹوں میں لپیٹنے کی کوشش کی گئی اور ثانیہ پشاور کا گم آج بھی تاز ہے لیکن آج دہشت گردوں نے پشاور شہر کو ایک اور گہرا زخم لگا دیا پشاور دھماگے کے بعد آسٹریلین کرکٹ ٹیم کے کوچ انڈریو مکڈانلڈ کا بیان بھی سامنے آگیا ہے پاکستان پہنچے ہیں ہمارے ٹیم محفوظ ہاتھوں میں لیکن اگر حالات تبدیل ہوتے ہیں تو تمام فیصلے ماہرین کی رائے کے بنیاد پر تو دوستو یہ آپ نے چھوٹا سا کلپ دیکھا اس کلپ میں آپ نے دیکھا کہ آسٹریلیا ٹیم کے کوچھ نے بولا ہے کہ وہ آسٹریلیا کا جو ٹور ہے پاکستان نے اس کو لے کر کچھ بیچار کر سکتے ہیں اگر سیکیورٹیز کے حالات بگڑتے ہیں پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر پاکستان کے اس ٹاپک پر کچھ بات کرتے ہیں پلیش شیل کو سبسکرائب کرے گا بڑا خطرہ بنی رہی لیکن پاک فوج کے جوانوں نے اپنی جان کا نظرانہ پیش کر کے آپریشن ردو فساد آپریشن ضرب عزب کے ذریعے دہشتگردوں اور ملک دشمنوں کو ایسی ضرب لگائی کہ دہشتگردوں کا صفایہ ہو گیا اللہ اللہ کر کے ملکی عوام نے دہشتگردی سے نجات حاصل کی خوف کے جو بادل ہیں وہ چھٹ گئے خوشیاں برسنے لگیں لیکن دشمن کو یہ بات کہاں عظم ہونی تھی سو اس نے اس لیے ایک بار پھر ہمارے پیارے وطن پر اپنی گندی نظر ڈالنے کی کوشش شروع کر دیئے اور یہی وجہ ہے کہ اب ایک بار پھر دہشتگردی کی نئی لہر شروع ہو گئی ہے ملک میں دہشتگردی ایک بار پھر سے سار اٹھانے لگی ہے اب ایسے وقت میں جہاں ہماری معیشت درست سمت میں جانا شروع ہو گئی کرکٹ کی کھوئی ہوئی جو رونکی ہیں لوٹنے لگیں کھیل کے میدان آباد ہو گئے پھر سے غیر ملکی ٹیمیں پاکستان کا روک کر رہی ہیں دشمن کو ہماری خوشی پھر کھٹکنے لگی ہے دشمن پاکستان کے ساتھ حسد میں اتنا اندہ ہو گیا کہ انسانیت کو تو بہت پیچھے چھوڑایا پہلے بھی اس نے درنگی کا لبادہ اوڑ کر معصوم بچوں کا انسانوں کا خون بہایا اور اب پھر یہ خونی کھیل کھیلنا چاہتا ہے اب آسٹریلین کرکٹ ٹیم پاکستان کے دورے پہ پہنچ چکی ہے اب ایسے میں پشاور شہر کو ایک بار پھر سے دشتگردی کے کانٹوں میں لپیٹنے کی کوشش کی گئی اور سانیہ پشاور کا گم آج بھی تاز ہے لیکن آج دشتگردوں نے پشاور شہر کو ایک اور گہرا زخم لگا دیا پشاور کے قصہ خانی بازار کے ایک علاقے کی جامع مسجد کو نشانہ بنایا گیا وہ بھی نماز جمع کے دوران خودکش دھماکے کے نتیجے میں درجن و افراد جان کی بازی ہار گئے سو سے زائد زخمی ہو گئے اچھا حکومت خیبر پھر تنکوا کے ترجمان بیریسٹر محمد سیف نے تصدیق کی ہے کہ مسجد کے اندر ہونے والا دھماکہ ہے وہ خودکش تھا اس میں دو حملہ اور ملوث تھے اور خبر کے مطابق ایک خودکش بمبار مسجد کے امام کے پاس کھڑا ہو گیا وہیں اس نے خود کو دھماکے سے اڑا دیا اور مسجد کو مقتلگاہ بنا دیا نمازیوں کے خون کی ندیاں بہا دی منہ سمجھ نہیں آتا کہ کونسا مذہب ہے جو اس قتل و غارت کی اجازت دیتا ہے وزیر عظم عمران خان صاحب نے اس دھماکے کی مضمت کی رپورٹ بھی طلب کی اور انہوں نے دھماکے میں زخمی ہونے والوں کو فوری امداد فرام کرنے کی ہدایت بھی کی ہے وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب اس حملے کو دشمن کی سازش قرار دے رہے ہیں اور شیخ رشید صاحب نے پشاور دھماکے کی شریعت الفاظ میں مضمت کرتے ہوئے کہا کہ پشاور دھماکے کے حوالے سے کوئی threat alert بھی جاری ہوا تھا اور غیر ملکی قوتیں پاکستان کا آمن تباہ کرنا چاہتی ہیں یہ جو پشاور دھماکہ یہ سوچی سمجھ سازش کے تحت پاکستان کو غیر مستحقم کرنے کی کوشش ہے اب پشاور کے ایس ایس پی کا کہنا ہے کہ دھماکے میں ملابس افراد کا تائین کیا جا رہا ہے اور ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ پشاور پولیس کو کسی قسم کی کوئی بھی threat alert نہیں ملی تھی ذرا سنیئے گا پشاور پولیس کو وہ پولیس اہلکاروں کی شہادت کا بتا رہے ہیں یہ جو ایس ایس پی صاحب کو اپنے سونا اب اس آنیے کی جو تحقیقات ہیں وہ ہونے والی اب پیشرف پہ بریفنگ بھی دے رہے ہیں اب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پولیس اہلکار دہشتگردوں کا پہلا نشانہ بنتے ہیں لیکن سلام ہے ان کی حمد کو ان کی بہادری کو کہ پھر بھی امن دشمنوں کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہوتے ہیں اور اب بھی دہشتگردی کو مٹھانے کے لیے ہماری جو سیکیورٹی فورسز ہیں وہ اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہیں اچھا دشمن نے دہشتگردی کی کاربائی موقع دیکھ کر کی کیونکہ دشمن کو پتا ہے کہ ہمارے رہبر آپس کی لڑائیوں میں علجے ہوئے ہیں اپوزشن اقتدار کے حصول کا چکر چراری ہے اور حکومت پورے طریقے سے اپنے دفاع میں لگی ہوئی ہے سیاست میں افراد افریقہ سمائے شاید اسی لئے ہی حملہ ہوا موقع کا فائدہ اٹھایا گیا میں کہتی ہوں کہ یہی وقت ہے کہ ہمارے رہبر اب تو ہوش کے ناکن لے لیں بیرونی خطرہ دیکھ کر ہی ہوش کے ناکن لے لیں وقتی طور پر ہی سہی اپنے مفادات کو اپنے جھگڑوں کو ایک سائٹ پر رکھنے بلکہ بھلا دیں لیکن ایسا ممکن ہی کب ہے کیونکہ دلانہ واقعہ کیسے ہو گیا یہ ہمیشہ سے بس یہ گسے پر تلفاز ہم بولتے ہوں اور بھئی بول رہے ہیں اس وقت بھی اور پھر یہ کہ خون رائے گا نہیں جائے گا اور پھر یہ کہ کامیاب نہیں ہونے دیں گے یعنی آپ یہ اندازہ کیجئے کہ رسپونسیبل آثورٹیز جو حکومت کی وہ یہ ٹویٹس کر رہی ہیں وہ یہ سوشل میڈیا پر لکھ رہے ہیں کہ دشمنوں کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے ستر آدمی مارنے کے بعد بھی وہ کامیاب نہیں ہوا دشمن مطلب ستر آدمی کوئی حیثیت ہی نہیں آپ کے اس میں اور خون رائے گا نہیں گیا ستر کے مرنے کے بعد بھی خون رائے گا نہیں گیا this is unacceptable بہرحال اس کے اوپر تو جتنے بھی ہم بات کریں کم ہوگی جلدیں اگلی خبر کی طرف اور اگلی خبر آسٹریلین کرکٹ ٹیم کی ہم کر لیتے ہیں کیونکہ اسی کے متعلق ہے تیسری خبر بھی جو ہے وہ پشاور سے یہ لیکن پہلے ہم اسی پر بات کر لیتے ہیں آسٹریلیا کی کرکٹ ٹیم کی طرف سے ایک سٹینس آیا ہے اس دھماکے کے بعد جو بڑی تشویشناک بات ہے بڑی تشویشناک یہ خبر اس لیے ہے کہ وہ یہاں پر رہتے ہیں کھیلیں گے کیا ہوگا کیونکہ رویٹرز کا یہ کہنا ہے کہ آسٹریلیا کی کرکٹ ٹیم کے کوچ انڈریو میکڈانلڈ کا یہ کہنا ہے کہ ابھی تک ہماری ٹیم محفوظاتوں میں ہے یعنی ان کی سیکیورٹی بلکل ٹھیک طاقت صحیح ہے لیکن اگر حالات تبدیل ہوتے ہیں یا بدلتے ہیں تو پھر ہماری سیکیورٹی ٹیم فیصلہ کرے گی کہ کیا کرنا ہے اب اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم محفوظ ہیں ہمیں کوئی ابھی ایسی کوئی مسئلہ نہیں نظر آ رہا لیکن پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے ساتھ میں یہ جو کہا ہے کہ اگر حالات بدلتے ہیں تو اس کا مطلب کیا یہ ہے کہ اگر ایک بھی دھماکہ اور ہوتا ہے اس طرح کا کوئی چھوٹا موٹا بھی یہ کوئی اور واقعہ ایسا ہو جاتا ہے تو پھر وہ یہ فیصلہ کریں گے کہ وہ واپس چلے جائیں گے یا کس کس ایسا کوئی فیصلہ ہوگا تو یہ تو بہت ہی بری بات ثابت ہوگی مطلب بڑا یہ بہت بڑا ایک وہ ہوگا سیٹ بیک اس کی وجہ یہ ہے کہ آفٹر ٹوئنٹی فور ایرز آسٹریلیا کی ٹیم پاکستان کرکٹ کھیلنے آئی ہے اور پہلے بھی جو یہ سب میچز ملتوی ہوتے رہے سیریز اور سب کچھ وہ اسی وجہ سے ہوتا رہا کہ حالات ٹھیک نہیں تھیں دہشت کر دیگئے اب پھر یہ کہ چوبیس سال کے بعد کوئی ٹیم آئی اور آپ کو یاد ہے کہ سری لنکا کی ٹیم جو بھی پھر کیا ہو پھر نیوزیلینڈ کی ٹیم بھی جو کیا ہوا تو میرے خیال ہے اس کے اوپر شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ اس پہ کہہ رہے ہوں کہ دیکھو میں تو کہہ رہا تھا میں تو پہلی کہہ رہا تھا کہ یہ ایک بہت بڑی سازش ہے اور اب آسٹریلیا کی ٹیم نے بھی یہ کہہ دیا تو اب تو یہ سازش ثابت ہو گئی تو بہرحال یہ بڑی ایک concern کی بات ہے واقعی کہ اگر دیکھیں نا اب دیکھیں یہ تو حکومت کو اور جو اس کو سنبھالنے والے ہیں جو دھماکوں کو روکنے والے ہیں جن کا کام ہے یہ جن کی responsibility ہے دہشتگردی کو ختم کرنا ان سے پوچھنے والی بات ہے کیونکہ دیکھیں کیا کہ وزیراعظم صاحب نے ایک تو یہ بھی کہا ساتھ میں کہ ہم ان کے پیچھے جائیں گے ہم ان کے پیچھے جا رہے ہیں ہم ان کا پیچھا کریں گے پیچھا کرتے ہوئے حکومت کس کا نظر آ رہی ہے opposition کا ہمیں تو اس وقت حکومت پیچھا کرتے ہوئے صرف opposition کا نظر آ رہی ہے مخالفین کا اور گھروں میں جا رہے ہیں کہ ہمیں vote دیں لاہور تک جوہش چودریوں کے پاس آئے ہیں کہ ہمیں vote دیں اور تو کہیں ہمیں دہشتگردوں کے پیچھے جاتے ہوئے تو لوگ نظر نہیں آ رہے حکومت کے ہمیں اس وقت پیچھے جاتے ہوئے صرف opposition کے نظر آ رہے ہیں یا جن سے vote لینا ہے ان کے پیچھے جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں صاف سی بات ہے یہ بات ہے تو یہ بات ہے بہرحال یہی دیکھتے ہیں اب امید یہی کرتے ہیں کہ میچز ہوں گے کرکٹ ٹیم وہاں کی رہے گی اور کھیلے گی بھی اگلی خبر بھی پشاور کے حوالے سے اور وہ ایک خبر ایسی ہے کہ اس سے مطالقہ ایک خبر میں آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہوں دیکھیں اس سے پہلے ہم نے ایک خبر کا ذکر کیا تھا جو کہ انسار آباسی نے دی تھی اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ایک اس حوالے سے ایک پورا نوٹس جاری کیا گیا ہے جس میں یہ کہا گیا اپنے لوگوں کو اپنے سٹاف کو اداروں کی طرف سے آپ جانتے ہیں کونسے ادار کی میں بات کر رہی ہوں تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ کو پتا ہوگا کہ کل پیشابر میں ایک بہت ہی بھیانک بم بلاسٹ ہوا امام باڑا میں شیعہ مسجد میں یہ بلاسٹ ہوا جو کی کافی دکھت تھا definitely یہ نہیں ہونا چاہیے اور اگر کسی مطلب کسی ورشپ کہیں جہاں پر کوئی بھی اپنی پراتنا دویا جو بھی کرتا ہے وہاں پر اٹیک ہوتا ہے تو definitely یہ بہت دکھت ہے لیکن ایسے اٹیک پاکستان میں بہت ہوئے ہیں پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو سیاہ پر کافی اٹیک ہوئے ہیں پاکستان سے زیادہ جو پستون بیلٹ ہے سپیسلی افغانستان میں تو بہت ہی زیادہ ہوئے ہیں سیاہ پر اٹیک کل پاکستان کے ٹویٹر پر ترینڈ بھی کیا تھا سٹاپ سیاہ جیرو سائیڈ مطلب وہاں کے سیاہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ اٹیک کیوں ہو رہے ہیں سیاہ سننی بہت پرانا بیواد ہے اس بیواد کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل میں پڑھنا ہے تو آپ پڑھئے یوٹیوب میں ویڈیو پڑھے ہیں وہ دیکھئے اور یہ تو اس ویڈیو میں بتانے کا ہے نہیں لیکن آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر پاکستان کے کچھ میڈیا ہاؤسز یہ بول رہے ہیں کہ آسٹیلیا ٹیم جو ٹور کر رہی اس کے بعد یہ بلاسٹ ہو رہے ہیں گائز آپ کو بتا دوں کہ یہ بہت بار ہو چکا ہے پاکستان میں سیاہوں پر مسجد پر اٹیک احمدیوں کی جو آپ کو بتا دوں قبر میں اگر کسی احمدی نے احمدی مسلم لکھ دیا تو اس کی قبر کو ڈسٹرائی کر دیا جاتا ہے اس طریقے کے حالات ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہو دوستو سیاہوں کا اگر بیسیکلی دیس کی بات کریں تو سیاہوں کا جو سب سے بڑا دیس ہے وہ ایران ہے ایرانی سپر پاور ہے سیاہوں کی لئے مطلب میں گولوں گا اور سیاہوں کا دوسرا دیس ایران بھی ہے وہاں پر بھی ہے آبادی ازار وائزان ہے اس کے علاوہ بھارت پاکستان میں سیاہوں کا اچھا خاصا نمبر ہے مطلب اگر ان دونوں کا نمبر کاؤنٹ کریں تو سائد یہ ایران سے بھی جاتا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں دوستو تو گائی سے یہ جو مطلب ٹاپک ہے کہ یہ سیاہوں پر حملہ ہے اور اس کے پیچھے کیا ہے اس کو لے کر میں ایک پر ویڈیو لارہا ہوں پاکستان کی جو سیاہ لوگ ہیں انہوں نے کچھ ویڈیو اپلوڈ کیے ہیں وہ مطلب پاکستان میں اپنے آپ کا الف سنکھیک محسوس کر رہے ہیں اچھا خاصا نمبر ان کا تین چار کروڑ سے اوپر لوگ ہیں وہ الف سنکھیک محسوس کر رہے ہیں اور وہ لائے گی یہ سنی ان کو جانبوچ کا مار رہا ہے میں بہت جلگ ویڈیو اپلوڈ کرنے والا ہوں